اسلام علیکم ویلکم ٹو شان سہور اور آج کی دن کیسے آپ میں تو بڑی اس وقت بھاگتی بھاگتی آئی ہوں اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کا قصور ہے اتنی بھاگم دوڑی میں صبح صبح ظاہر ہے جب صبح صبح شو کرتے ہیں تب بھی یہی حال ہوتا ہے خیر اس وقت تو میں کافی کافی لیٹ ہو جاتی ہوں پانچ پانچ منٹ لیکن جب ہم رات میں شو کرے سو آج پہلا دن ایسا ہوا ہے کہ میں ایک دو منٹ لیٹ ہوئی ہوں اور وہ آپ کو میں بتاؤں گی کل کہ یہ لیٹ کیوں ہوئی ہو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ویسے آپس کی بات ہے ہم اپنی زندگی میں بڑے کمپرومائزز کرتے ہیں اور اچھی بھی بات ہے انسان کی جو پرسنیلیٹی اس کو لچکدار ہونا چاہیے اب اگر فرض کریں پہلا کمپرومائز کیا ہوتا ہے اگر آپ کی ٹیچر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو توجہ سے نہیں پڑھا رہی اور آپ کے جو ساتھی ہے جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ کلاس فیلوز ہیں ان کو بہت دھیان سے پڑھا رہی ہوتی ہے اور آپ پہ توجہ نہیں دی رہی ہوتی لیکن آپ پھر بھی کمپرومائز کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے فیورٹ نہیں ہیں پھر بھی آپ کو ان کی کلاس میں پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں اب اممہ بزار سے تین الگ الگ رنگوں کے جوڑے لائیں اور جو آپ کے نصیب میں نکلے گا وہ آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ اممہ نے آپ کو ایسے پالاو ہے کہ آپ نخرا نہیں دکھا سکتے ہیں یہ پنک کلر اگر آپ کا ہے تو آپ نہیں لینا ہے اگر ریڈ کلر بہن کا ہے تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا پنک کلر سے اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے جب آپ کو عادت ہوتی ہے پورے گھر والوں کو تھنڈا یخ پانی پینے کی اور لائٹ نہیں ہے پورے دن سے تو پیاس کی وجہ سے آپ کو گرم پانی پینا پڑے گا کمپرومائز اسی طرح کے چھوٹے موٹو کمپرومائز ہمیں ہمیں بھی کرنے پڑتے ہیں گیس نہیں آرہی ہے تو بھائی کیا کریں روٹیاں پورے دن کی ایک ساتھ پکا کے رکھ لی پ پڑتی ہیں اس پہ بھی ہم گزارہ کر لیں گے اس پہ بھی ہم کمپرومائز کر لیں گے بوس جو ہے وہ ہر وقت ہی بہت زیادہ بھڑکتے رہتے ہیں یا بھڑکتی رہتی ہیں سو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا جب تک کہ ہم دوسری کوئی اچھی نوکری دھونڈ نہ لیں ہم اس نوکری کو بس چلاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے پھر مہنگائی پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو مہنگائی کے حساب سے اپنی جو لائف ہے اس کو موڑنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے خراجات زیادہ تھے آپ کو اسے کم کرنا پڑے گا پورے گھر والوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی اب بل اتنا آتا ہے اب پیٹرول اتنا ہو گیا ہے اب آٹے دال کا بھاو یہ ہو گیا ہے سو سب کو کمپرومائز کرنا پڑے گا گھر میں صرف ماں باپ کو نہیں بلکہ بچوں کو بھی لیکن کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی کسی بھی سٹیج پر کمپرومائز نہیں کرتے اور آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہ کہاں مج مجھے کمپرومائز بالکل نہیں کرنا سپیشلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی فاملی کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے اگر ان کے بچوں کو فلانی جگہ پڑنا ہے تو وہ اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھائیں گے اگر وہ افورڈ نہیں بھی کر سکتے پھر بھی وہ کچھ ایسا رستہ نکالیں گے کمیٹی ڈالیں گے یا کچھ بھی کریں گے اپنی زمین بیچیں گے اپنا زیور بیچیں گے مگر بچوں کی پڑھائی پر کمپرومائز نہیں ہوگا پھر کبھی بیٹے کو باہر جانا ہوتا ہے ملک سے اپنی نوکری کے لیے اپنے فیوچر کے لیے وہاں بھی اببہ کمپرومائز نہیں کرتے وہاں بھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا میں نہیں کر سکتا بیٹی کی شادی کی معاملے میں اور ایسی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سو آپ ایک وقت جو ٹوٹتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں وقت وہ وقت ہوتا ہے آپ کی فیملی کا فیملی کی خوشی کے لیے نو کمپرومائز تو یہ جشانے سہور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک فیملی شو ہے چاہے پولٹیشنز آئیں ہمارے پاس چاہے سیلیبٹیز آئیں چاہے موڈلز آئیں یا کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی ایسے لوگ آئیں میں ان سے بات کرتی ہوں ان کی فیملی ویلیوز کے بارے میں ان کی بچپن کے بارے میں ان کی سٹرگلز کے بارے میں کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہی آپ کی فیملی ویلیوز بناتے ہیں اور جس شخص کی بنیاد فیملی کی ویلیوز پر رکھی گئی ہیں اور اس کے اندر اس کو روٹ سے جتنا قریب رکھا گیا ہے وہ اتنا ہی اچھا انسان بنتا ہے یہ مجھے میں نے پریکٹیکلی نوٹس کیا اتنے سارے لوگوں کو انٹرویو کرتی ہوں آج بھی ایک ایسی ہی خوبصورت فیملی موجود ہے جو جنہوں نے بہت سٹرگل اور بہت محنت سے یہ مقام پایا ہے جس مقام کو پانے کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں اندازہ کہ اس کے بارگراؤنڈ میں اتنی سٹرگل شامل ہے تو آئیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں آپ کو ملواؤں گی اس پیاری سی فیملی سے جو کہ ایک مہنتی فیملی ہے مشہور فیملی ہے آپ کی فیوریٹ فیملی ہے مگر اس سے پہلے فیملی کے لیے ایک اور چیز بہت ضروری ہوتی ہے اگر کچن میں گیس نہ آ رہی ہو اگر آپ کا جو کھانا پکانے والا ہے اس کی طبیعت صحیح نہ ہوتا کھانا پکانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کی امی ہو سکتے ہیں آپ کی بیوی ہو سکتے ہیں آپ کی بہن ہو سکتے ہیں آپ کی بہت پیاری سی ہیلپر ہو سکتے ہیں یا آپ کی بہت پیاری سی سامیہ بھی ہو سکتے ہیں شکر ہے کہ یہ آئی ہیں اور ان کی طبیعت سلامت ہے ورنہ میں کیا کرتی یہ کام میں نہیں کر سکتی تھی نہیں کر سکتی ازام نکون کیسی ہے آپ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں بہت پیارا ہوں آج تو مجھے آپ کا جوڑا بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت شکریہ بہت پیارا لگ رہا ہے آج کیا ہے آپ کے مینیوں میں آج وہ ہی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فیملی it's the most important اور ان کی ہیلتھ اس سے زیادہ ہی امپورٹن کیونکہ چائے وہ آپ کی امی ہو بہن ہو بیوی ہو بیٹی ہو آپ کی بہت پیاری سی ہاؤس ہیلپر ہو لیکن سہت بہت ضروری ہے تو آج ہم بچوں کے حوالے سے کیونکہ ہم نے تو بڑوں کا حلیم سنائے بڑا سپائیسی ہوتا ہے خوب بھری مرچے ہرا دھنیا سب کے موہ میں پانی بھی آتا ہے لیکن بچے نہیں کھاتے وہ تو ایک سپون لیں گے وہ اتنی مرچے ہیں تو آج ہم بچوں کا کیڑز حلیم بنائیں گے تاکہ آپ ان کو گہو بھی دے سکیں دلیا بھی دے سکیں جو دے سکیں لیکن اس کا کچھ نام جو ہے اس کا کیڑز حلیم کیڑز حلیم نہیں کچھ ایسا جو سے وہ ششکا ششکا پتنی کیا کیا بنا تاکہ بچوں کو لگے کہ یہ کوئی حلیم مراجہ حلیم مراجہ حلیم مراجہ یہ دیکھئے تو وہ بڑا اچھا ہے ہیلڈی ہے اور اس کے اندر ہم چکن ایٹ کریں گے کچھ فروٹس بھی ایٹ کریں گے حلیم کے اندر فروٹس بلکل پھر تو واقع کیا کیا فروٹ ایٹ کروں گی ہم اس سے پپیتا ایٹ کریں گے بچے بلکل نہیں کھاتے اور ہم اس کے اندر انار کا جوز استعمال کریں گے جو بچے بلکل ہوراہ میں انترمہ بے درد ہی ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ایسے فروٹ لیمن جوز بھی ایٹ کریں گے اچھا یہ بڑا ایک زبردست کombination ہوگا کیونکہ پپیتا ہم اس کے اندر میشنے کیا تاکہ اس کا کلر برائیٹ ہو جائے حلیم کے کمپیارٹیو لی آجائے اور پپیتا بچے کیونکہ فیکا فیکا کبھی میٹھا کبھی وہ نکالتا ہے بگر میٹھا تو بچے نہیں کھاتے تو ان کا ان سے کاؤسٹرپیشن بھی سہی رہے گا تو یہ بڑا اچھا ایک کٹ زالیم ہے جو کہا بچوں کو آپ افتاری پہ یا سہری پہ جب آپ کو ہو آپ ان کو دے سکتے ساتھ ہم ایک میڈلیز کا میٹھا بنا رہے ہیں کتیامبہ وہ بیسکلی یہ میں نے کہا رہا لوگت چاہیے آپ کو اس کے ساتھ ایک سانیہ اور اس کے لیے میں نے سپیشلی یہ کتیامبہ کیا چیز ہے ہے یہ بیسکلی مٹھائی ہے اور اس کو ہم سرب کریں کہنے مٹھائی ہے جو ایسکلی مٹھائی ہے تو اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں روز کا اور وہ 103 شیرہ ہوتے میں تو پڑا ہمارے بات ہے عید پر بڑی کام نا ہے سیوہے تو میئچے ہوتے ہیں ملتے ہیں شان ساہور میں ملتے ہیں 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 وہاں سے ہم کراچی موو ہوئے تھے تو ابھی بھی جب ہم کراچی آتے ہیں تو ہماری بڑی میموریز اور ہم وہاں جا جا کے دیکھتے ہیں اپنے گھر جہاں جا جاتے تھے بھی کل پرس ہم دیفنس کے پوری سڑکیں جو ہے اکنار اور میں اور ہم ساری فیملی جو ہے پھر رہے تھے پہلا آرچ کے ایک تو اس کو تھوڑا سا وہاں جا کے پنجابی سمجھنے کا مسئلہ ہوا اس کو کوئی کلاب پسند نہیں آرہا تھا فوٹبال کلاب پسند نہیں آرہا تھا کہ مجھے وہاں سمجھ نہیں آتا لینگویج کا پروبلم ہوا وہ خیر اللہ کا شکر ہے کہ آپ سیٹھوا یہ بھی پنجابی پوری اچھی بہت بولنے لگ گئے بات کے ہی سارا کچھ بول کے تو دکھاؤ پنجابی کچھ تو بتاو بہتا ہم بے سکس بول چلو بے سکس بولو جتی مجھے سمجھ آتی ہے کی بولو کی بولو مجھے تو اسی تو سی لسی واسی پتا ہے میں نے انہی پنجابی نہیں آن دی پر تھوڑی بہتی بہتا ہے اور اس کے فرمز اللہ کا شکر وہاں بہت اچھے اور وہ بچے بھی سارے کیونکہ باہر کے ملکوں سے آئے ان کے لیے بھی وہ نئی جگہ تھی اور اس کے لیے بھی وہ نئی جگہ تھی تو اچھی اس کے دو سے چار بہینے تو بہت مشکل تھے ہم سب کے لیے ہی پورے گھر والوں کے لیے ہمیں لوگوں کا سمجھ ہی نہیں آرہا تھا وہاں کے ڈویسٹک سٹاف کا نہیں سمجھا رہا تھا وہاں کے بازاروں کا نہیں سمجھا رہا تھا کیونکہ کراچی میں بہت تیز لائف ہے مجھے لگتا تھا میں کہیں چھوٹیوں پہ چلی گئی ہوں اور وہاں پہ ریلیکسیشن چل رہی ہے کسی سے کام کا کہتے تھے ہو جائے گا باجی کوئی گل نہیں پیس تھوڑی سلو ہے نا لاہار کی مطلب پردوں کا کہا تو وہ ایک مہینے کے لیے غائب ہو گیا ہم لوگ شوٹنگ ہوتی ہے نا لاہور میں تو وہ صبح والا کام ہم دوپیر میں شروع کرتے ہیں دوپیر والا رات پہ رات والا پر دوپیر والا رات پہ بلکو وہاں زیادہ فوکرس پہ پہلے نہاری منگالو پھر حلما پوری آ جائے گی پھر چھا نہیں اس کے بعد پھر ہم کام کا سوچنا شروع کرتے ہیں یہ تو ہے تو کراچی کی لائف بہت سے تیز اور بڑی جلدی 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 ہر چیز ہم لوگ کر کے فارغ ہوتے تھے اچھا بھئی وہ میری ٹیم کہہ رہے کہ لاہور کی اچھی اچھی ماں تا وہیں جانا ہے آپ لوگوں کو آپ نے لاہور لاہور بہت اچھا ہے لاہور کی ساکھیں ہیں اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتے ہیں دیفنس کی کہ اتنے باغ ہیں آپ جاگرز گاڑی میں رکھیں جہاں مرضی آپ کا دل چاہے وہاں باک رہیں اور سبزہ ہے سکون ہے سکون ہے سکون ہے شفائی ہے گیس جہاں کے نسبت زیادہ بیری نہیں ہے یہاں کراچی میں تو بہت بورے حالات ہیں پہلے ادھر کی پہلے ادھر گیس کا پرابلم تھا لیکن اب یہاں کراچی میں تو بہت بورے حالات ہیں لیکن اب یہ ستفہ نہیں ہے اور بھی کہا بہت اچھی چیزیں یہاں ہمیں جاتے ساتھ تھوڑا مشکل اس لیوہاں ہم یہاں کی لائف کے آدھی ہو گئے تھے لاہور کو برا نہیں کہہ رہے ہیں نہیں لاہور برا خیر مجھے اس کی ایک ایموشنل سائیڈ ہے نا دیکھیں کراچی میں ہم نے گروہ کرنا شروع کیا آپ کے سامنے ہم سب نے ساتھ میں ہم دبائی سے یہاں آئے تھے پہلی بار ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کہاں جائیں تو ہمیں کسی رکشے والے نے سندھی مسلم پہ اتار دیا اور ہم نے وہاں کھانا کھایا لیکن اسی شہر پہ پہلی بار کسی نے مجھے پہچانا آرے یہ تو ٹی وی پہ آتے ہیں اسی شہر میں کسی نے پہلی بار مجھ سے سیلفی بنائی اسی شہر میں میں نے اچھی گاڑی خریدی اسی شہر میں ہم نے بڑے گھر میں رہنا اسی شہر میں پہلات ماشاء اللہ پیدا ہوئے دنیا زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پھر پہلاج نے گروہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری کراچی سے بڑی ایموشنل قسم کی یاد نہیں تھی پھر جس لاہور کو ہم جانتے تھے وہ لاہور تھا ملتان روڈ میں پڑھا ہوا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا جس کے پیشے اردو بازار ہے انار کلی ہے شہالمی گیٹ ہے بھاٹی دربار ہے وہ مال روڈ کی حسل بسل تو ہم سارے تو وہ اس لاہور کو مس کرتے تھے پڑھا ہم یہاں سے واپس گئے تو ہم تو وہاں کے ڈی ایچے میں گئے نا ڈی ایچے میں تھوڑے سے پیسے آگئے تھے ہمارے پاس تو ہم نے جس لاہور کو ہم مس کرتے میں واپس گئے تھے وہ لاہور تو بہت بہت دور رہ گیا تھا ہم سے ایک نئے لاہور میں گئے جس ڈی ایچے تو وہاں پہ تو ہمیں عجیب سارے لگنا ہے جب ہم جب ہم نے لاہور چھوڑا تھا تو وہاں اس وقت دی ایچے میں فسلے فسلے ہوا کرتی تھی تو کبھی ہم لوگ انہیں اس طرف جانا بھی تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم رات سے پہلے پہلے واہگا بارڈر کے قریبہ فیس سیکس جو بن گیا ہے واہگا بارڈر سے مشکل سے سات سے آٹھ مینٹ کا فاصلہ ہے تو اس وقت وہاں سب پسلے تھی اور اس وقت وہاں سب ڈیفنس بن چکا ہے تو وہ ہم لوگ ایک طرح سے بلکل ہی باہر نکل آئے ہم لاہور میں گئے ہی نہیں ہم نے ایک نئے شہر میں جا کے آباد ہو گیا اس وقت ہم سنتے تھے کہ رنگ روڈ بن رہی ہے تو ہم کہتے تھے ہمارا کیا کام ہے وہاں تو وہ لاہور کے باہر کی جگہ ہوگی ہمارا کیا فائدہ بن رہی ہے تو لیکن آپ رنگ روڈ کا سب سے بڑا فائدہ ہے دیکھیں اب آپ دونوں شہروں میں رہیں اب آپ دونوں شہروں میں رہیں تو آپ جیسے پڑوسیوں کے آنا جانا رکھ رکھاؤ کیا الگ الگ ہے شہروں کا ایریاز کا الگ الگ ہے اچھا یعنی اگر آپ ڈی ایچ اے کمپیر کریں گے تو وہی ہے اساتھ والے گھر کو نہیں بتا کہ اساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے اور اگر آپ فرض کریں وہاں کے گلستان جوہر کو یہاں کے گلستان اقبال سے کمپیر کریں گے یا یہاں کے صدر کو وہاں کی کسمنہ بعد سے پکی ڈھٹی سے کمپیر کریں گے تو پھر وہ وہی محلے داری ہے وہی شہر داری ہے لیکن مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے لوگوں کے ہمارے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ یہ نیا ٹاپک شروع ہو گیا اور یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت آپ اس کو کہیں پروفیشنل لائف ہے ایک کمرشل قسم کی لائف ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب زیادہ فارمیلیٹیز نہیں ہے بہت فارمیلیٹیز میں نہیں پڑتے مطلب پتہ ہے اگر ہم ان کے گھر جا رہے ہیں اگر ہم مجھے پتہ ہے کہ میری دوست کام کر رہی ہے تو میری توقع نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ وہ اتنی بڑی ٹیبل میرے سامنے لگا دے لاہور میں رک رکا میں مان نوال ششکے زیادہ ہیں آپ گھروں کا اگر کمپیرزن کریں ایک تو وہاں پر آپ کو بہت اگر بڑی دکھاو کہ لیں گے وہ ساتھ گی ہیں ایدھر ساتھ گی ہے حالانکہ ایسا نہیں کہ یہاں پیسی ہے کہ یہاں فیر بھی تھا ایک وقت میں آپ دیکھیں وہاں دکیتے ہیں نہیں اگر یہاں چوری وریتی نہیں ہے وہاں بھتا خوری نہیں تھی شہر نے تو کتنا کچھ دیکھا لوگ ہوا ہو جاتے تھے یہاں تو لوگ پیسی دکھاتے ہوئے گھراتے تھے وہاں لہور میں میکسر کہتا ہوں وہاں پر ہمارے پاس اگر سو روپے ہوتے نا تو ہم سو روپے ادھار لے کے دو سو روپے کا گھر بنا لیتے ہیں یہاں پہ اگر سو روپے ہوتے ہیں تو دس روپے کا گھر بناتے ہیں باقی ہم سمال کے رکھیں یا ویسے بھی چھوٹی گاڑی پہ جانا ہے بہت زیادہ دکھاوا ہر علاقے اور ہر شہر کی رہن سین بھی تھوڑا بہتا ہے اس کی ہسٹری اور ریزنز ہوتی ہیں کراچی میں لوگ کیوں گھبراتے پیسے دکھاتے ہوئے اچھی گاڑی پہ ٹریول کرتے ہیں اگر ویسے آپ اپنے کریئر پہ جاتے ہیں تو کتنے سال ہو گئے ماشاء اللہ فیلڈ میں اقرار کو مجھے ہو گئے جی دوزار چار سے اس بین نائنٹین ایس اور انیس سال میں اٹھارہ سال یاروائی کے ساتھ ہوئے ہوئے یہ تو بھائی بچہ یہی جواہی ہے ہاتھارہ سال کا تو پہلاج ہونے والا ہے ہماری شادی یاروائی میں رہتے ہوئی اور پہلاج یہاں پہ ہوا تو یاروائی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور پوری انڈسٹری میں صرف میں اور کاشیف اباسی بھائی ایسے ہیں کہ جو اٹھارہ سال سے ایک ہی چینل کے ساتھ مجھے ہیں اور میں ساڑھے چودہ سال سے میں بھی تیسری میں ہم بڑے سنجیر لوگ ہیں یا تو ہم سنجڑے ہیں یا ہم لیچڑے ہیں یا ہم جاکیے پتا نہیں یہ میرے خدا بھی جے جے و سنمان بھی زیادہ بیٹا مطافت تھے ٹیکنکلی میں بھی تیرہ سال ہی ہوں ہی ہوں ٹیکنکلی بیٹا تو یہی کا آٹا کھا کے بڑے ہو یہی کی ایر بھائی کی چکی کا آٹا کھا کے بڑے ہو ہے نا اچھا اگر ہم جاتے ہیں فلاش بیک میں جیسے میں نے کہا کہ جہاں تک آپ لوگ پہنچے ہیں ماشاءاللہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا آپ وہ تھے جو ظاہر ہے جس کو پیسے بھی بچانے تھے جس کو اپنی جوتیاں بھی گسنی پڑی جس کو اپنی بہتر فیوچر کے لیے بہت محنت بھی کرنی پڑی سو اٹھارہ سال سے بھی پہلے کی کہانی اگر جو جو ایک سٹرگل ٹائم جو آپ لوگوں نے دیکھا ہم ایک دفعہ اسے ریوائیو کرتے ہیں تو بہت عرصہ ہو گیا ہم نے اس پر کبھی بات دیا بہت کم بات دیا یہ آپ نے جوتیاں کھسانے کی ایکزامپل دی یہ انیکچول ہوا ہے یعنی میں شاید میں سمجھا پاؤں تو میں کبھی پہلا سنایا ہے امم ابا نے یہ مجھے جب لہور ممہ بابا کی شادی کے بعد کہ مجھے کسے پتے ہیں اس سے پہلے کہ آج ہم سکتے ہیں حراز اس سے پہلے کہ سنو بہت ضروری ہے میں کل حیران ہو رہا تھا کہ میں کل یوکے سے اس کے لئے تین چار طرح کے جوتے لے کے آئے اس نے مجھے کہا تھا راج کے لوگ پر بچوں میں خاص طرح ائر جوڈن کا ایک بڑا وہ ہے تو اس ایک ائر جوڈن کی جوتے بھی تھے تو خیر وہ میں نے جب دیکھا کہ پہلے جنے جانا ہے اپنے کزن کی طرف تو اس نے وہ جوتے پہنے ہوئے تھے اور میں ایک لبی کیا شاک تھا کہ نئے جوتے پہن لی ایسی مزید ایسی پہن لی ایسی مزید مطلب کسی ایوینت کا انتظاری نہیں کیا نہ کوئی شاہدی ہے نہ کوئی اید ہے تو اور میں سپیشلی وہاں سے بکوز اس کے ائر جوڈن کے سائز ملنا اور بڑا مسئلہ ہے لمبے لمبے کیوز میں پہنے اور اس نے پہنے اور یہ نکل گیا اچھا باپ مل سپیشلی وہاں سے لیکن بھردین آئے ریلائیس کہ نہیں آج کل تو کیا بچارہ بچا گیا اید کا بیٹ کرے گا جے نئے جوتے پہنے کے لئے وہ تو ہمارے لئے تھا پہنے بڑے ہو جائیں گے ورنہ ہمارے لئے ہوتا تھا اید یا شادي اس کے بغیر نئے جوتے نئے کپڑے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے بلکل بلکل یا پھر گرمی میں کپڑے بنتے تھے یا سردیوں میں کپڑے بنتے تھے سیزن ہوتا تھا نا آپ تو ویسے موڈ نہیں آپ کا صحیح یا کچھ بھرمے کرنے کو لینی چلو شاپنگ کی لئے کچھ نہیں دو موبائل پہ بیٹھ کے شاپنگ کر لیں یہی اقرار جا رہے تھے تو اقرار نے مجھے بلایا اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے یہ مایکروسوفٹ پہ یہ پیسے یہ پیسے میں نے کہا بھائی کارڈ آپ کا ہے بچہ آپ کا ہے آپ دونوں آپ پس میں پوچھیں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کس کے کارڈ پہ کتنے پیسوں کی جو ہے وہ شاپنگ ہو رہی ہیں تو یہ تو یہ یہ ٹائم چینج ہو گیا لیکن وہ جو جوتیاں جوتیاں کسنے والی بات وہ یہ تھی کہ جب میں نے شروع کیا کریئر تو میں گورنمنٹ کالج میں میں پڑھا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ میں کنوٹلینج سکول میں تھی یہ کہانی سب کو پتا ہے وہاں میں کوچنگ بھی کرتا تھا پھر ایک ڈیلی پاکستان کا ایک شام کا اخبار ہوتا تھا یہ الگار کے نام سے تو وہاں کولم بھی دیتا تھا وہ کولم بھی میرے چھپتے تھے اور پھر پی ٹی وی میں جایا کرتا تھا خبریں پڑھنے کے لئے لوکل بلیٹن وہاں کا پانچ پانچ منٹر کیا ہوں کتنے چھوٹے ٹین ایج ہوگی تھرڈیئر میں تھا میری عمر اٹھارہ سال ہوگی تھرڈیئر فوڈ تو آئی رمیمبر کہ جوتے جو نیچے والا سول ہوتا جو بھوٹ ہوتے ہیں اس میں چونکہ پرانے ہو گئے تھے وہ ایک وقت میں اور میں زیادہ سفر یہ کرتا تھا کہ تین روپے یا دو روپے بچانے کے لئے جو کہ بس کا میکسیمم کرایا ہوتا تھا ان کو آوائیٹ کرنے کے لئے پیدل چل لیا کرتے تھے مال روڈ پہ پیدل جا رہے ہیں گورنمنٹ کالیج سے لکشمی تاک چلے گئے وہاں سے جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں وہاں سے پی ٹی 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 تک پیدل چلے گئے اور پھر تو وہ پیدل چلتے چلتے ایک ایڈی سمجھئے کہ یہ نکل گئی اب میں عجیب بیلنس آوٹ ہو گیا ایک بوٹ میں ایڈی لگی وی ایک بوٹ میں ایڈی لگی وی اور یہ مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والے ابھی مجھے نئے جوتے خرید کر نہیں دے سکتے تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں ایک جگہ رکا گرمی میں شدید گرمی میں سڑک کے اوپر اور دوسرے جوتے کی ایڈی تھی اس کو بھی نکال دیا تاکہ بیلنس تاکہ وہ فلیٹ ہو جائے جب فلیٹ ہو گیا تو آپ کو دا آخری نیچے بہت چیزیں چپتی ہیں نیچے سے آپ کو سب بڑھو میں ان فلیٹ جوتوں کے ساتھ میرا خیال ہے کئی مہینے پھر اسی طرح سے میلوں سفر کرتا اس مشقت کی داستان تو میں بھی آج ہی سن رہی ہوں یہ بہت سارے مجھے نے آمین نہیں بتایا کبھے بہت سارے انٹرویوز موجھے بہت سوشل میڈیا پر ہمارے شوپے تو مطلب انہوں نے بھی وہی سٹرگل دیکھی ہے جو آپ نے دیکھی یا آپ کے بعد بہت پر ہو والدین کی ہمارے بہت تھی میں جب بچپن میں تھا تو الہد گی ہو گئی تھی میری والدہ نے بڑا بڑی سٹرگل کی تو انہوں نے وہ خود جوب کرتی تھی یا کیسے جی انہوں نے خود جوب بھی کی اور ایسی ایسی جوب کہ وہ کچھ فیکٹریز میں دھاگا واگا کٹنے کی حد تک آل دو کے ہمارے جو ننحال تھے وہ ان کا یہ تھا کہ نہیں ہم ہیں ناسم بھال لے گا اللہ نے بہت دیا تھا مگر وہ بعض وقت میری والدہ کے اندر کہ نہیں میں خود کروں گی اپنے بچوں کو پالنا یا فرص کہنے بہن سے ناراضگی ہو گئی کسی بات پر یا بچے کو ٹھیک سے ٹریٹ نہیں کیا تو ماں نے کہا نہیں میں اب اپنا خود تو اس دوران انہوں نے مختلف کام بھی کیے ہمیں پالنے کے لیے بڑا بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہم نے اور یہ سب چیزیں آپ کے شعور میں ہوئی تھی یا بہت چھوٹے تھے میں چھٹی کلاس میں تھا جب میرے والدہ اور والدہ کی الہدگی ہو گئی سیپریشن تو اس کے بعد سے میں نے پھر بہت ہی مشکل وقت دیکھا یعنی کوئی ریگولر انکم تو نہیں تھی کسی یعنی مامو نے خالہ نے خیال کر لیا تو ٹھیک ہے برنہ ٹھیک ہے بس ویسے ہی گزارا ہے تو آپ کی پڑھائی کے خراجات کون اٹھا میں نے پھر عرض کیا میں کالیج کے زمانے سے پھر میں نے خود کرنا شروع کر دیا ورنہ میں سنٹرل وارڈل سکول میں پڑھتا تھا سکول تو بہت اچھا اور شاندار اور ہسٹوری تھا مگر اس کی فی وغیرہ چونکہ گورنمنٹ کا سکول تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھی تو کالیج کے زمانے سے پھر میں نے فرسٹیئر سے کچھ نہ کچھ 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 نہ کچھ اپنا کرنا شروع کر دیا تھا تھرڈیئر تک میں تیرہ ہزار روپے لیا کرتا تھا پر ویک ان کے سکول سے دیویٹنگ کی کوچنگ کے ساتھ آٹھ ہزار روپے مجھے مل جایا کرتے تھے پاکستان ٹیلیویشن سے چھے ہزار روپے کی فلمیزیا کے نامسک چینل آیا تھا اس پر میں جوب پچیس تیس ہزار روپے پھر میں تھرڈیئر بڑھا لیتا کتنے سال پہلے کی بڑے پیسے تھے وہ اچھے خاصے پیسے تھے تو اس سے پھر آپ جو ہے برینڈرنر بن گئے گھر کے پھر میں نے مجھے خوشی یہ ہے کہ میں نے والد کا کردار ادا کیا پھر اینی بھی آگئی تب تک زندگی میں مطلب آپ لوگ کی بات یونگ ایج میں شاہر ہو گئے ہاں ایک سال کا تھا اور اینی کبھی چھوڑے ہم نہیں پوچھتے وہ یا ٹین ایج میں ہو گئے ہیں اینی ایک سال سے میری ایج چھ سال بڑی ہے میں نے چھپا تھا خریصہ چھ سال زدہ بڑا نہیں اینی نے چھ سال لگتی نہیں سیونٹی نائن میں پیدا ہوئی ہوں ایٹی فور میں ایک سال پیدا ہوئی ہوں اس نے میں نے ایک سال کو ہمیشہ کبھی ایک سال کی کسی غلطی کا نوٹس نہیں لیا اس طرح سے بڑوں کی طرح معاف کیا کہ کوئی بات نہیں اینی نے میری فیملی کے لیے بڑوں والا رول پلے کیا اچھا پھر تونوں چھوٹے بہن بھائی تھے مجھے یاد ہے جب اینی کے پاسے گاڑی یہاں ہوا کرتی تھی تو اینی میرے پاس وہاں دوبائی آگئی نکاح کے بعد یہ والیا اینی والا جو سٹرگل ہے اینی کی گاڑی والی کہانی اینی کی گاڑی والی اینی کی سٹرگل ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور پہلات سے بھی پہلاش تمہیں پتہ ہے کیا یہ ساری کہانی جو ابھی آج سن رہے ہیں بیچ بیچ میں مجھے پچھ پتہ ہے اچھا ہے نا تم ابھی شعور میں ہوں ایک چھوٹے سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر یہ پیاری سی کہانی آپ کے سامنے ہوگی کیونکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ جس طرح یہ ہیں جس طرح لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار ہیں اس کے پیچھے بہت محنت کا ہاتھ ہے سرک چھوٹے سی بریک کے بعد شان سہور ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور اقرار اینی اور پہلاج کے ساتھ بھئی میں تو اس کو اینی کہتی ہوں تو اینی ہی نام ہے دوسرے والا تو بہت مشکل ہے میں فمبل بھی کر رہی تھی بلاتے رہے اس پہ کہیں ہوئی گیا تو ہم آئے تھے اینی کہ آپ کو اینی ملی پھر کیا ہوا وہاں سے جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے اینی کے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی یہاں پہ تو ہم بے کار تھے اس وقت اینی کے پاس ایک کار تھی تو اینی اس وقت جو ہے وہ بھی پڑھا رہی ہوتی اینی پہا رہی تھی لاہور گرامر سکول میں یہ تو وہاں فل ٹائم ٹیچر تھی پھر وہاں پہ علی انسیسیور تھا ایک وہاں پہ واقعیدہ یہ ٹیچر سکو پڑھاتی تھی سمجھدار پڑھی لکھی ہو اچھی ہے نظر آتی ہے آپ کے بچہ جس طرح گروہ ہوئے ہیں ماشاء اللہ وہ تربیت نظر آتی ہے تو ہم نے پھر نکاح کرنے کے بعد اینی دبائی آگئی ہم بہی پہ تھے پھر اینی نے بھی نیوز کافٹنگ شروع کر دیا اروایے پہ تو پھر زہر چھوٹے بہن وہ کیا آپ نے بتایا کہ ان کے پاس گاڑی تھی تو وہ گاڑی پھر اینی نے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دی جو میری بہن تھی پھر وہ یونیورسٹی جانا شروع ہو گئی تو پھر وہ اسی گاڑی پہ یونیورسٹی جاتی تھی پھر ہم نے غیر اپنے ملکے پھر دونوں کی یعنی ماباب بن کے سمجھ لیں شادیاں بھی کی پڑھائی کی تکبیل بھی میری ناند اس طرح سے نہیں لگتی کہ ناند ہے نہ کبھی اس نے میرے ساتھ اس طرح سے مجھے بلکل ایسے جیسے میری چھوٹی بہن ہے یا جیسے بچے ہوتے ہیں دیور بھی ایسے ہی اور دیورانی بھی کبھی آج تک مطلب میری اس کو شادی کو سات آٹھ سال ہو گئے لیکن آج تک ہمارے گھر میں کبھی بھی میری یا اس کے درمیان کو ایسی بات یعنی ہمیں کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھائی الگ بھی رہ سکتے ہیں یعنی وہ بھائی کی طرح اور اس کے بچوں کے لیے بھی جو بچے ہیں وہ مجھے تائی ماما بولتے ہیں لیکن وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب مجھے وہ ایسے ہی لگتے ہیں جیسے پہلاج کے چھوٹے میں ہمارے ہیں کوئی اس قسم کی فیلنگ ہے تو جب آپ لوگ دوبائی چلے گے تو وہ وہ والا جو رول تھا کہ اقرار بھی کمارے ہیں اینی بھی کمارے ہیں دونوں نے مل کے آپ کا گھر سیٹل ہویا ایک طرح سے مچھا اس سے ظاہر ہے سٹینٹھن ہو جاتے لیکن فائنلینچل اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے رویہ زیادہ میٹر کرتے ہیں بلکل صرف میں کمارہ ہوں فار اگزامپل یا میرے پیسے ہی لگ رہے ہیں میرے گھر کے اوپر اور آپ کی بیوی نہیں چاہ رہی اور اس کو اس سے پرابلم ہے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے بہن بہن بھائیوں وہ کہتے ہیں کہ تم تمہیں گھر میں بڑھتے رہے تو افسر جملے اپنا اپنے لیے کیا کر رہے ہیں ہمارے ہمارا کیا بنے گا ہمارا فیوچر کیا ہوگا تو ہم تو خرچ کرتے جا رہے تھے نساسا تو فیوچر اب یہی ہے جو رشتے ہم نے الحمدللہ بلکل دبائی بڑا مزدار ہوتا تھا اینی بھی اینی کی شفٹ اگر ہوتی تھی آٹھ گھنٹے میری شفٹ الگ ہوتی تھی تو پھر ہم یعنی ایک دن میں کھانا بناتا تھا ایک دن اینی کھانا بناتی تھی ہماری باریاں تھی ایک دن بار کی صفائی میں کیا کرتا تھا ایک دن ایک دن اینیز ہوتی تھی ایک دن میں تو باریا کرتا تھا لیکن باقی صفائی وغیرہ ہماری باری مازے کی لائف ہوگی اور جب اکرار خوبصور چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا ون بیڈ روم اپارٹمنٹ تھا بھی ہم کل ہی بات کر رہے تھے کل ہی ہم لگ بات کیونکہ اکرار جسے اپارٹمنٹ ابھی روکے میں ہے تو ہم لوگ میں اور اکرار پہر آج وہیں ساتھ تھے تو میں نے میں سوچتا تھا میں نے کہا اکرار کہ ایک میہ بیوی کے حساب سے تو ٹھیک ہے اپارٹمنٹ لیکن فیملیز یہاں پر کس طرح سے اجسٹ کرتی ہوں گی تو اکرار نے کہا کہ نہیں یہاں پر پوری پوری فیملیز رہتی ہیں تو پھر مجھے وہ اپنا میں نے ریکال کیا کہ اگر اس وقت ہمارے ساتھ میں اکرار اور پہل آج پہ ہوتے تو ہماری پوری فیملی وہاں پہ رہ رہی ہو تو اس فیملی اس والے اپارٹمنٹ میں اکرار کے بہت سے دوست رہے وسیم شہد ویرے وسیم برامی ہمارے گھر رہا اور ہم سب اپنی مطلب سب پھر مل کے کام کرتے تھے اچھا آپ لوگ کے لئے دوستی ہے وسیم سے اس کی ریزن یہ بھی ہے اچھا آپ لوگ کی سلگل اکساک کی شیفٹ ہوتی تھی تو بادامی پیچھے سے صفائی بھی کر کے لگتا تھا اور باقی کار بڑے مزدار چیز ہے بادامی نے ہمارے گھر پہ بستر پہ کہیں اور صوفہ پہ پہ نہیں سو سکتا ان دنوں کچھ ان کا بیک کا پہ پہلیم چل رہا تھا سلپ ڈسک کا ایشو تھا اچھا تو ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا ہوتا سختیز کے زمین پر سونا ہے تو ہم جب جاتے تھے دراسق گولتے تھے تو جو ٹی وی لاؤنج تھا ہم سیم پر زمین پر پڑے پڑے میں تھے اور کہیں گھرے نین دوچھے کہ ہم دروازہ پہ دراسہ ہی نہیں کھولتے تھے وہ اور ادیل بھائی دونوں ان کا اپارٹمنٹ موجود تھا اچھا وہ ہمارے ساتھے کار دوستے راجہ تھے نجیب تھے تو ہم سب ساتھ ان کی نجیب کی وائف تھیں تب تو خیر ان کی گل فرینڈ تھی اس وقت شاہدی ہو گئی بعد میں باد میں شاہدی ہو گئی ہم ساتھ سانما دیکھنے جا رہے ہیں شاہدی کرنے جا رہے ہیں گھر میں آج بے ہی تم دو لوگ کھانا بنا ہو گئے تو ایک ترہ سے کھانے کہ ساگ پک رہا ہے اور حلیم بن رہی اور اس ٹائپ کا بڑا مزدار ٹائم بطلب کہ گھر سے دور گھر بنایا بہت اچھا وقت بہت شاہدار بہت شاہدار پھر وہاں سے پھر یہاں ایک کراچی دوبارہ سیکھیں کراچی بھی جب ہم لوگ آئے تو میں اور اکرار آئے تھے صرف اور ہمیں پھر یہاں گیسٹ ہاؤس میں ہم لوگ کافی دے رکے جو ایر وائی کا گیسٹ ہاؤس تھا وہ بھی ہمارے لئے ایک بڑا ایسا ایکسپیرینس تھا کہ لہور سے بلکل مجھے کل میں گزر رہی تھی کرتبہ سے تو مجھے یاد آئے کہ جب ہم لوگ واپس آئے تو ایر وائی والوں نے کہا کہ آپ اسٹرن کپڑے پہننے ہوں گے یہاں پہ وہاں تو ہم لوگ جاکٹس اور کوئر پہننے ہوں گے اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے شاپنگ کہاں سے کروا ہوں گے درزی کہاں سے میں دونڈو لاہور تو نہیں تھا تو میں اور اکرار ہم لوگ کرتبہ چلے گئے اور ہمیں پچھ نہیں پتا تھا کپڑے کا اور کیا ہوتا ہے تو وہاں سے پھر میں نے چار پانچ پلین پلین کپڑے لیے لیسز لی اور ایک درزی وہیں ساتھ میں ملا شاہد بھائی مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے اسی دن دکان کھولے سب کی سنگل ساتھ ساتھ ہے انہوں نے پہلی کسٹمر تھی میں وہ تھی پھر جب بات میں کپڑے آپ کے ہیں یہ میری بدولت ہے اور نیدہ میں آپ کو واقعی بتاؤں کہ میں کپڑوں کے پاس میں جس درزی کے پاس جاتی ہوں اس کی قسمت پھوجاتی ہے لاہور میں بھی جب کرتی تھی ہماری اکیڈمی میں جب کرتی تھی اس کے سامنے ایک درزی نے بلکل نئی دکان کے لیے اس کا نام تھا بہت چوٹی سی اس کو پہلا ڈریس میں نے دیا اپنا بننے کے لیے اور اب یہ بھاگوار ہیں درزیوں کے لیے اور اب اس کی ماشاءاللہ اتی بڑی دکانے اب جب میں دوبارہ لہور گئی تو میں پھر اس کے پاس گئی مجھے ایک دریس سلوانا تھا کہ اس کو میرے ٹیسٹ کا پتہ ہے تو اس نے کہا بھا جی تب تو اب بہت تکلی سے ہوتی نہیں میں نے کہا نہیں اب آپ نئے سائز پر کپڑے سی ہاں پہشن بھی بدل گیا اب ماشاءاللہ اس نے دو تین دکانے میں نے لے کی اور وہ سلوان بھائی تو میں سب کو کہتے ہوں کہ دیکھو میں ساتھ پنگا نہ لیا ٹائم پہ دیجئے مجھے اچھا ماشاءاللہ یہ درزیوں کے لیے تو بہت باگوار اقرار کے لیے کتنی لگی رہے ہیں دیکھیں نا میں تو اب اس میں رہت تھے میں نے بتایا کہ وہ سڑکوں کے سفر سے لے کے جب اقرار کی میں جب اقرار کے پاس گئی ہوں تو اقرار کے انکریمنٹ اقرار کی میرے خیال میں اس وقت کتنی سر جب بھی یہ میرے پاس آئی ہیں تو سمجھئے میری تنخواہ ساڑھے چار ہزار درہم سے دس ہزار درہم ہوئی تھے میرے صرف جانے سے کیا پڑا چڑھا ہے یہ ایک پاتھ بتاؤ یہ مہتر کرتا ہے تقریبا یہ آپ کا آپ کا جو سپاؤس ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا جس میں مجھے لگتا ہے میرے لیے میرا میاں بہت لکھی الحمدلللہ وہ شو مارتا ہے یہ کہ دیکھو میں لکھی ہوں سوچ لو اور آلی اللہ یہ نہیں سمجھے کہ مطلب وہ جو اپارٹمنٹ تھا وہ ایسا اپارٹمنٹ نہیں تھا کہ مطلب گھر لے لیا اور جب میں گئی تو وہ فل فلیچ پینٹنگ اور رگز اور کچھن مطلب مکار کو گھر بنایا بلکل بلکل بہر سے بہت تصویر لگی وہاں پہ کبھر دو دن کے اندر اندر دو دن کے اندر 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 انSevent ہمارے سب کے ہاتھ زخمی کسی کی اوپری پیچاری کرتے ہیں ایک ہمارے راجہ بھائیاں آج بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں مجھے ہیں آج بھی اپنے ساتھ اسے بے سوچ میں پانچ سے عرے وہاں بھے اسے From now on ابھی بھی ہمارے ساتھ اب کو زندگی میں کبھی تب تب prof ساتھ نجیب بھائی بھی ہمارے اسی طرح سے کار کے دوست تھے اور وہ بھی دبائی میں ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت اچھا تھا ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اچھا یہ شروع شروع میں آپ کے پاس بائک تھی یا بائک نہیں چاہاں دبائی میرے پاس بائک تھی 2004 میں میں نے تاریخ عزیز شو میں ایک بیعت بازی کا مقابلہ جیتا تھا اچھا اور وہ بہت سارے لوگوں کو اب بھی یاد ہے بہت وائرل بھی ہوا بعد میں نا یوٹیوب کے اپنے اور یامہ بکنس ہم نے بڑا انٹرسنگلی ہر شہر توے پہ ختم کرتے تھے اور اگلی ٹیم کو ہم نے بڑی مزے سے ہارا دیا بلکل اس وقت ایک لاکھ روپے انام جیتا تھا ہم دو لوگوں نے اچھا اور اس میں 50,000 ملے تھے تب جو cd 70 ہے وہ 54,000 کی تھی تو اس میں پھر میرے مامو نے اور میری والدہ نے بچاری نے کچھ کر کر آکے چارزار اوپ ایکسٹر ڈال کے تب میں نے پہلی اپنی تھی بائک لیتا تھا اور گاڑی آئی وہ اینی گھاڑی لیکن ہے نہیں نہیں وہ گاڑی میں میں کوئی اتنی امید نہیں تھی وہ اصل میں میری جو والدہ ہیں وہ سرکاری بلازم تھی اچھا سرکاری سکول میں پرہاتی تھی سارے راز کھل رہے وہ ایسے رکھتا ہے نا کہ وائک تھی بلدڑ کے پاس اور میرے پاس گاڑی تھی جائز میں لے کر آئی بے گا یہ نا وائرل ہو جائے نا اینی جائز میں گاڑی لائی کچھ پتا نہیں ہے یوٹیوبرز کچھ بھی کسی میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ کیونکہ مجھے تو کسط پر گاڑی نہیں مل سکتی تب میں نے اپنی جاوب نہیں نہیں شروع کی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے نام پر گاڑی نکلوا دیں اور میں پھر پر منت جو بھی اس کے ساتھ میں میں وہ بینک کو دیتی رہوں گی تو انہوں نے اپنے نام پر گاڑی نکلوا دیں اور اس وقت مجھے یارے آٹھ یا نو ہزار رو پر کسط پر دیں مہران گاڑی دیں جو کہ بہت زیادہ میں پیگ کر رہی تھی لیکن مجھے آسانی ہوئی کہ میں پہلے سکول جاتی تھی پھر میں علی انسٹیٹیوٹ جاتی تھی پھر میں ایک 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 بچی تھی جو کہ کینیڈا سے آئی تھی جسو اردو سمجھنے آتی تھی اس کو پڑھاتی تھی پھر میں گھر واپس آتی تھی اے 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 ایلو اس طرح سے جو ہے اب ہم ابھی پہلاج کو یہ بتاتے ہیں بلکہ گاڑی جب تک ہمارے پاس رہی ہم اس کے کسطے پر اینڈ پہ میں نے ایک ساتھ پیمنٹ کردے چلو اب پہلاج اب تم سے بھی باتیں کرو میں سب لوگ کہہ رہے ہو کہ پہلاج کو چپ کر رہا ہے میں کافی انٹریسٹیٹ ہوا ہوں بلک میں باتوں میں کہ میں نے موست اپ دی سٹوری میں نے نہیں سنی اچھا میں آپ کو ایک لاس مشکل سناؤں گی آپ کے بارے میں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے کچھ سوال کروں ٹھیک ہے اب جب پہلاج اس دنیا میں آگئے دیکھو وہ سٹرگل الگ ہوتی ہے پہلے آپ چڑے چاڑتے نا ہاں ہاں مہد ہے ٹھیک ہے ہاں ایک ساتھ میاں بیوی گھوم رہے ہیں اس کے پچے پہلاج آ گیا دونوں جواب پہ دونوں کام کر رہے آپ کی فیملی بھی شاید لاہور میں ہی تھی جی نا آپ کی امی بھائی اور باکی شروع کے پہلاج کے شروع کے دنوں میں جب چوٹا ساتا پہلاج جب پیدا ہوا تھا تو تب آنٹی آ گئی تھی نا اسی وجہ سے آ گئی تھی کیونکہ پہلاج اچھوں کے تو میں جا رہی سکتی تھی میں بھی تیری دری نا مجھے یہاں گئی تھی اور میری نند کی شادی بھی جب یہ دو مہینے کا تھا تو اس کا رشتہ ہوا کل ہم پیر اس کو وہاں بھی لے کے گئے جاہاں ان کا رشتہ ہوا تھا کہ یہ چھوٹو سا تھا تو اب جب پہلاج دنیا میں آیا وہ بھی وہ ایک ایک الگ سٹراغل ہوتی ہے کہ بچہ ہے ماں باپ دونوں کام کرنے والے وہ کیسے مینیج کرتے تھے پھر آپ لوگ وہ تو اللہ نے مینیج کر دیا نہیں نہیں وہ اللہ نے مینیج اس طرح سے کر دیا کہ آنٹی میری جو ساس ہیں وہ آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ پہلاج کس کے پاس رہے گا مجھے مجھے نہیں یاد چھ سال جب یہ مطلب کلاس سری میں ہوا تو تب مجھے کچھ اس کی یاد ہے کہ میں نے اس کا کچھ کرنا شروع کیا یہ اپنی دادوں کے پاس ہوتا تھا مجھے میں رہانے والے پا رہے ہیں ہم اٹلی گھوم کے آگئے ہم ترکیose کہ یعنی جو بیسک اس کی تربیت ہیں وہ دادی کے یاد ماشااللہ تو وہاں دادی کو عمل کردید جانتا ہے یہ نہیں کہ مطلب جس طرح ہوتی ہے میں نے دیکھی ہے کہ بچہ میٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں دادی اپنا ٹی وی شو دیکھنی ہے وہ لیٹرلی میرے ساتھ بچی بن جاتی تھی میرے ساتھ صبح صبح میں اٹھوں گا ناشتہ کروں گا ان کے ہاتھوں سے ماما آفیس گئی ہوں گی بابا آفیس گئی ہوں گی دو سیکنڈ میں میں کہوں گا دادو آپ کوکنگ سیٹ زرا مجھے بنا دے کوکنگ کروں گا دس منٹ کے لئے پھر میں شاپ سیٹ بنا لوں گا پھر پکڑیں پکڑائی واقعی اس نے آنٹی نے بالکل اس کے ساتھ مطلب کوئی ماں نہیں کھیل سکتی اپنے بچے کے ساتھ اتنا جتنا انہوں نے کھیل رہا اب بھی بھی جب میں کوئی بات نہیں مان رہی تھی میں نے اسے پوچھا آنٹی اور میں ہم دونوں بیٹھے تھے میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے تو آنٹی سے بات کیسے منوال لیتے میرے سے جو ہے میں تو نہیں مانتی تو کہتا ہے دادو بھولی ہے وہ بات ان سے انکار نہیں ہوتا اگر یہ رات کو بارہ بجے گے گا اگر ادھر گاڑی موڑ لو تو وہ کہیں گے ادھر موڑ لو تو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو نہ ہی بھیجوں کیونکہ جیسے جیسے چلاتا ہے چلاک ہو گیا وہ ایسے چلتی رہتی ہے یعنی کہ اس وقت کی سٹرگل میں آپ کی امی ایسے بھی دھا ہاتھ ساری زندگی ساری زندگی کا لیکن امی جو ہے اس وقت میرے خیال ہے کہ اس وقت میں پھر اگر ہمیں یہ فکر پڑ جاتی ماشاء لے خود بہت اچھا بچہ تھا کہ اس نے رونے والا یا تنگ کرنے والا یا وہ ایسا نہیں تھا اس میں اس کے اچھے بچے ہونے کی بات نہیں ہے آپ کی توجہ ہی بچے کی طرف رہے گی آپ اس کو ٹائم پہ کھالا کھلائیں گے ٹائم پہ نہلائیں گے بچہ تنگی نہیں کرے گا بلکہ جب ہم نے توجہ اس کو دینا شروع کی تو وہ اداس ہونا شروع گئی وہ اتنا انوالوڈ تھیں اس پہلاج کے ساتھ اور پہلاج ان کے ساتھ کہ وہ لیٹرلی ان کو تھوڑا سا جب وہ بانڈ لوز ہونا شروع ہونا تو وہ ہم نے ان کو لیٹرلی ہم نے فیل کیا کہ وہ پریشان ہے اور اب ہمارے گھر میں جیسے تین بچے ہیں تو ہم اکثر اور بیشتر ہم کبھی گاڑی میں بیٹھتے تو بچوں کا آپ کو پتہ عادت ہوتی ہے بولتے ہیں پہلاج بالکل خاموش آنٹی کی گود میں بیٹھ رہتا تھا تو میں یہی کہتا ہوں کہ پہلاج تو نہیں بولتا تھا تو پھر ہمیں تو ہوتا ہے کہ وہ آنٹی کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس نے کیوں رونا تھا ہم کهی لیسپرمنٹ پہ جاتے تھے کھانا کھانا مجھے یاد ہے تو آنٹی کی جب یenerت ہے توạnhे توہ ھولادو آنٹی اس کو پکرتی تھی میں کھانا کھاتے تھی اس کے بعد پھر وہ کھانا گھاتے تھے ماچے ہے جو اس کا یاد آنا شروع ہوتی ہے چیزیں کہ ان کو اس کو کہاں سے پکڑنا شروع کہ ان کی اس کو پکڑنا شروع حدود ہوا ہے وہ بھی ہم نے اس کو لیٹ شروع کروایا چار سال کا جب یہ تھا تب میں نے اس کا پکنڈ ڈروپ شروع کیا اور تب بھی میں سکول سے واپس آکے آنٹی کو اس کو پکڑا کے میں آفیس آ جاتی اور کلاس 3 سے پھر جب انہیں جاپ چھوڑی ہے تو پھر اس کے بعد میرا اس کے ساتھ ٹائم شروع ہے اس کو اکیڈمی لے کے جاتے ہیں مجھے مممہ کے ساتھ کلاس 3 کلاس 2 سے پہلے کچھ زیادہ چیزیں کیونکہ اس کا زیادہ جو ٹائم ہے بلکہ ایک دفعہ اس طرح سے میری ساس کی جو میری آنٹی جو ہے ساس جو ہے ان کی بہن آئیمی تھی تو وہ دونوں آپس میں گئی باتیں کر رہی ہوں گی تو یہ کہیں بطخوں کے ساتھ وہ چھوٹی بطخیں ہوتی ہیں کھیل رہا تھا تو یہ ان کو کہتا تھا ایکن والی دادو اینک والی دادو ابھی تک میں ایکن والی دادو اس بتک کو پانی میں اسے اسے کر کے دبو رہا ہے اس کو مار رہا ہے دبو رہا ہے آنٹی نے کہا بھئی یہ کیا تم کہہ رہے ہو تو کہہ رہا ہے کہ یہ میں ایکن والی دادو کو دبو رہا یا آپ سے بہت باتیں کرتی ہیں اس کو ہوتا تھا کہ میری دادی سے کوئی بات نہیں نہ کرے شیئر نہ کرے اور وہ پھر اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں انہوں نے ساری اپنے رشتہ داریا سب انہوں نے چھوڑ دیا سارے ہر عرصے میں باقی وہ کسی سے فون پر بات نہیں کرتی تھی کچھ نہیں کرتی کیسے مائیں ہوتی ہیں کہ بچہ رو رہا ہے اچھا چلو رو رہا لگی نہیں ہے فون پر لگی نہیں ہے تو بچہ کرنکی ہوگا اس نے رونا شروع کرنا اچھا چلو میرا پوتا رو رہا ہے فون رہا نے پان کر دینا تو بچے کی تو پھر ایسی پرسنالیٹی ڈیویلیپ ہو جاتی ہے کہ نہ وہ شور کرتا ہے نہ بتتمیزی کرتا ہے آپ تھوڑا ہو گیا ہے لیکن آپ ذرا اس کو ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں اچھا بچہ ہے لیکن اب ماں ذرا تھوڑا سا اب لیکن مجھے سوڑا اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا بھئی اچھا اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھو زائر ہے اس سکت جب پہلا بلاج کہہ رہی ہوں لوگ میرے بیٹے کو پہلا چکہ رہی ہوتے اور میں اس کو پہلا چکہ رہی ہوں دیکھو تو جب میں نے پہلے سوال گئے کہ اوگا زائر ہے اس سکت اس کی عادتیں ڈیویلپ ہو رہی تھی اب ماشاءاللہ عادتیں ڈیویلپ ہو چکے زیادہ تر اس کی عادت کس پہ گئی ہے اقرار پہ میں نے بنائے میں نے سوتا بھی بابا اس طرح بابا سوتے نا ہر وقت ممہ نے جب بجے دیکھا میں اسے ہو رہا ہوں عوشوم بے بابا والا میں نے سب کس گندا کر کیا رہا ہوں میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے تابن زمین پہ ہوتے ہیں سابن زمین پہ ہوگا میں نے یہ کچھ نہیں بولا دیکھے میں نے تو سب یہ کہا ابا والی آتے ہیں اور کھانے میں کھانے میں پھر اب تھوڑا سٹائل بھیانا شروع گیا بات اگر پوچھو تو فوراں گی کہے گا جیسے بہت اس کو مجھے نہیں پتا کہ بھئی سوچنا ہی نہ پڑے مجھے کہ مانے پہلے ہی مانا سکتے میری کوششو تھی کہ اس کو انوالف رکھوں اٹلیس چیزوں میں دنیا کا کچھ پتاؤ مجھے کئی دفعہ کئی چیزیں خود بھی پتاؤتے لگے تو مجھے بتاؤ تو اس کی کوششو تھی کہ مجھے صرف گیم دیکھنے دو اپنے رہی پتا اس دران میں میری کوششو تھی اٹھ کے پانی خود پیلے چلو مجھے پانی لادو جاؤ میرا چاہر لیو آپ کی توجہ بیچ میں بریک ہو تو وہ اکرار والی آتتے اکرار آنٹی بھی یہ کہتی کہ اکرار کہتے تھے مجھے میں اپنی ستے اپ مینڈ مجھے نہ چھڑو تو وہ سیم چیز اس کے اندر تمہیں دیکھاتے جب آپ چھوٹے ہماری شو پہ آئی تھے دیکھائیں بھائی اس لیے کہ وہ ان کی ذمہ داری ساری مش پہ تھی زہرہ کی بھی اسرار کی بھی تو میں نے بہت پہلے جب پہلی زندگی میں بائیک لی تھی تو میں اس وقت زہرہ کو لے کے گیا کہ چلو تمہیں پی سی دکھاتا ہوں تو میں اور یہ میری بہن ہم دونوں روڈ روڈ پہ چلتے 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 پی سی گھندے گئے اور اس وقت میں کلکولیشنز کیا کرتا تھا اور فون کر کے پوچھتا تھا کہ پر ہیڈ کتنے پیسے ہوتے ہیں اور شادی میں کتا میں پیسے لگتا ہے تو اس وقت سے میں پلان کر رہا تھا شاید سیکنڈیئر میں تھا تھرڈیئر میں تھا کہ اس کی شادی ہم یہاں کرنے ایک خواب بنا لیتا ہے نا بندہ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے چیزیں بڑی آسان کرنی زندگی میں اور پھر وہی پہ شادی کی اور پھر رخصتی تو بڑا ایموشنل میرے لیے بڑا ایموشنل میرے لیے بڑا ایموشنل ایک وہ بھی ہوتا ہے ایک فقر بھی ہوتا ہے اکرار دیکھیں ہم نے کتنی ڈائٹنگ کی ہے میں نے کتنی ڈائٹنگ کی ہے اکرار میرا موہ پتلا ہوگی دیکھیں پہلے کتنا موٹی دی میں بہت موٹا تھا پہلا ہاتھ ماشاءاللہ چیٹو اور کسے آرام سے بیٹھا ہونا ہاں میں نوٹ کر رہی تھی دوسرا آپ کی نانت کا وہ تو اتنی در وہ پورا دھمال بچایا یہ شروع سے آکر آرام سے ہی بہتا تھا آپ کے شو میں کبھی اس نے چیز نہیں توڑی اکثر بچے آتے تھے مجھے یاد ہے کہ شو میں جس میں کبھی اقرار نہیں ہوتے تھے ہم لوگ آتے تھے بچے توڑ رہے ہوتے تھے چیزیں آپ اشارے کر رہی ہوتی تھی پکڑو پکڑو پہلا آج آرام سے بہتا تھا اور اس کی وہی ایک پیزن کہ اس کو ٹائم اتنا پروپر ملا ہے آنٹی کی طرف سے کہ وہ ایک اس کی پرسنیلٹی میں چیز وہ ڈیویلپ ہوئی نہیں بلکل پہلا آج بریک کے بعد جو ہے نا پہلا آج سے سوالات ہوں گے اب پہلا آج کا ہی شو ہے پورا کا پورا آگے گا آگے گا آگے گا آگے گا آگے گا آگے گا شان سہور میں آپ کی فیوریٹ فیملی صرف اور صرف آپ کے لئے ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور آج اکرار الحسن پہلا آج اور این ہی ہمارے پاس موجود ہے اور ان سے سوال ہو رہے اچھا بھئی اس سے پہلے کہ میں اپنے شو کو آگے بڑھا ہوں ہمارے جو وی آئی پی گیسٹ ہیں پہلا آج کتے دنوں بعد آیا تم پہلا آج ہمارے پاس شو پہ چاندرات والا شو کیا تھا نا راستہ میں ایک ایت پہ کوویڈ والی تھی وہ تو دوہزار بیس کا چاندرہ کتے مزے کا شو ہوا تھا ہم نے چاندرات کا شو کیا تھا ہم بکرے لے کے بھاگے تھا ہم بکرے لے کے بھاگے تھا دو سال پہلے کی باتیں بھول گئے ہوگے ابھی دکھاتے ہیں اچھا میں تم سے کچھ سوال کروں گی تمہارے ہاتھ میں یہ ایک ہے پہلے آج ایک طرف امی ایک طرف اببو ہے ٹھیک ہے میں جو سوال کروں گی پھر آپ نے صحیح جواب جو کہو گے سچ کہو گے سچ کے سوا کچھ نہیں اچھا ان دونوں میں سے زیادہ کونڈ ڈاڑتا ہے رہا ہمی جس کو تنگ کرے گا جس کو تنگ کرنا ہی نہیں اس نے ڈاڑنا کیوں ہے جو برتند ہوتا بہنی ٹھیک ہے برتند پٹائی تو کبھی نہیں لگائی ہوگی اب لگتی ہے لگائی ایک دفع لگائی اس چیز سے مارا یہ بہت ہاتھوں سے کبھی کوئی چپل اڑتی میں نہیں آئی آئی ہے آئی ہے ابھی آج صبح آئی ہے نشانہ نہیں لگا نہیں وہ آج صبح چپل اٹھائیے تو گلاس ٹوڑ گیا میں بچ گیا تو کافی بچتے ہوگی اب آپ سچے کہ یہ بڑا ہو گیا ہاں بڑا ہو گیا مجھے ماما نے پوچھا کیا پوچھا کہ تائم کیا ہو رہے میں آئیان کے ساتھ گیم کھیروں میں نے کہا مجھے نہیں پتا تو چپل اٹھتی ان کا ہاتھ گلاس پہ لگا میں بچ گیا اب تک ہم چپل اٹھا کے نشانہ نہیں لگا میں نے اس کے لئے دو اتنی بڑی بڑی سٹک سپنوائی تھی اب وہ اس نے چھپا دی کیونکہ کہ مجھے اتنا تنگ کرنے لگ گیا تھا اور میں ہاتھ میں بڑا ہو گیا تو میرے ہاتھوں میں درد ہوا میں نے دو تین دفعہ اس کو مارا تو اب واقعی میرے بازوں میں درد ہوا تو میں نے بڑی سٹک پنوائی اس کے لئے اس نے وہ چھپا دی اب میں جا کے دیکھتی ہوں دوبارہ کچھ اور تو وہی نام لوگ کے لیشانے کچھ ہوتے ہیں ساری پاکستانی ماں کے اور کچھ ہم کچھ کر بھی دیتے ہیں کبھی کبھی اسی بھی بات نہیں ہے یہ ویسے کبھی شکایت لگاتے ہیں اببہ کو جیسے ہوتا ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے بہا 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 ہوں گا مجھے شیر و شائری نمام مجھے رولی میا کہ مجھے سکھانی انہوں نے مجھے شوق رولی میاں تلی میاں تلی میاں تلی میاں same thing same thing it's not the same thing at all you do یہ وہ انگرائی میاں so ان کا بہت شوق ہے کہ میں شیر و شائری میں انٹرسٹ لوں اب مجھے زیرو انٹرسٹ ہے like literally i'd rather watch a wall جس پہ پینٹ ہے میں پینٹ ڈرائے کرتا ہے دیکھ رہوں لیکن مجھے انہوں نے سکھانا ہے تین شیر مجھے سکھانا ہے اب اببسلی مجھے نہیں مطلب یاد ہوتے میں پاس دن ایک شیر ابھی بھی راتیں یوں راتی ہوں دل میں تیری خوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آجائے جیسے سہرا میں ہولے سے چلے بادنسی ابھی میں نے شیانی نمزان میں شیر پڑا بھی تھا وہ انہوں نے میرے ختم کرنے سے پہلی اس شائر کا نام بتا رہی میں نے اس کے لئے شرط رکھی ہے کہ اس کو تین دن فوٹبال کیلئے جانا ہے تو اس کو تین شیر یاد کرنے پڑیں گے فوٹبال میرا انٹرسٹ ہے فوٹبال میرا پیسے ہے ہم اس کے لئے جا رہے ہیں موین خان اکیڈمی تین گھنٹے کے لئے کھیلتا تھا تین گھنٹے میں اکیڈمی بیٹھتی تھی فوٹبال گرمی سردی میں بیٹھتی ہوں دو دو گھنٹے اور یہ کھیلتا ہے تو اس کو شیر یاد کرنے پڑیں گے برنہ ہی فوٹبال نہیں جائے گا یہ میں نے بابا کو تھرٹن کیا تھا ماما کو بابا کو بتا ہوں گا کہ آپ میرے مرضی کے خلاف شیر سے کھائیں گے شیر سے کھائیں گے شیر سے کھائیں گے دوسرا سوال ہر فرمائش کون پوری کرتا ہے بابا مجھے بھی نظر رہے ہیں اچھا کون لاد زیادہ اوٹھاتا ہے مطلب لاد مطلب کیا آپ میں کیا بتا ہوں انگلیس کیا ہوگی لاد کی لاد نا پپی کرنا گلے لگانا اب پہلے یہ باما ہوتی تھی مطلب زیادہ حق کرتی تھی لیکن اب بابا زیادہ کرنے لگے مطلب جب بھائے کرتا ہے چھلی آپ مطلب آپ خلتی کرتی وال معافی موسیقی معافی کے علاوہ اب میں کیا کروں گا صوری کے علاوہ میں بول بھی کیا سکتا ہوں کون رولز بہت بناتا ہے ہر وقت ڈسپلین ڈسپلین بیٹا تمہاری اممہ کی آئیے تم رات کوئی ہوئی ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے میں تو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں کون گھوریاں دیتا رہتا ہے ہر وقت مہمان آئے ہیں کوئی گھوریاں مطلب گھوریاں گھوریاں سے ہاں تیار اتنی زور زور سے ہاں بیٹا ریٹا نیلنا نہیں ملکہ کمپیر کریں مہمان بہت زیادہ نہیں کر سنیلے اگر اگر گھوریاں دیتے تو کیوں دیکھتے دیکھیں میری باسونے اکرار سے ناراض ہوتے ہی نہیں کیونکہ ان کے ساتھ کچھ مر تنگھی نہیں کرتا ہوئی نا جو بھی بتا کچھ مر تنگھی نہیں کرتا ہم وہیں کچھ مر تنگ کرتا وہی بچاری کی تصویم بار بار مجھے بدنام کر رہے ہیں آپ نے سوال ہی ایسے رکھتے ہیں میں آپ نے بچے کو بٹھاؤں گی تو میرا بچے بھی یہی کریں گا فکر نہیں کرو تم ہم سب ایک ہی کشتی میں سکتے ہیں پڑھائی کرنے کو کون زیادہ بولتا ہے اچھی بات ہے نا اور کیا اچھی بات ہے کون باہر باہر گھر سمیٹنے کو بولتا ہے گھر نہیں کمرا یا لاؤنج میں گھر تو مجھ سے مٹتا لیکن اس طرح میں نے کھانا کھایا ہوگا میں بہت ٹائڈی کسم کہ اپنے جب میرے ہاتھوں پر آتے وہ میں اس پر بہت ٹائڈی ہوں تو میرے ہاتھ پر سمجھے میں ہونیز لگ گئے اس طرح میں فورن ٹیشو ایک دو نکالوں گا ساف کیا سائٹ پر ٹکی اب کھانا کھانے کے بعد ہی میں پھینکوں گا میں اتنا میل تو نہیں ڈسٹیوب کروں تو میل کھاتے وقت تو میں کتنی دفع بولے سوفہ گندہ ہو جائے آپ سوچیں کہ اپنا ہاتھ گندہ نہیں کرنا سوفہ گندہ کر دینا ہے تو ماں نے چیخ نہیں ہے اچھا واش روم میں پاؤں آپ چپل پہلے چپل گیرے نہیں پہلے نیا تولیا بچھا لے علماری سے نکال کے نیچے باتھروم گیلہ ہوتا ہے اس میں میری کیا ہوتا ہے اب اپنی چیزیں سوفوں سے ہاتھ پوچھ رہے ہیں کمبل سے ہاتھ پوچھ رہے ہیں لیکن ہم صاف ہیں اب اس کے کمرے میں کوئی چیز رگ دو ایک دن یقین کریں میں نے غلطی سے اپنی ایکسرسائز کی چیزیں اس کے کمرے میں رگ دی میٹ وغیرہ اس نے سب چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی میں نکلی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں میرے جاگر چیزیں سارے ہیٹ وغیرہ سب کمرے سے باہر ایکسرسائز کی چیزیں پھینک لائے چیزیں میرا بولیہ بستر اٹھا کے باہر پھینک دنا لائے نمیگر بہت ایسے travel موہنے میں اس وقت ایسے ایسے موہنے ایسا باہر پھینک بلا باہر پھینک مطلب میں نے کوشش جتنی میں نے کی میں نے چاہے مطلب روک لیا لیکن پھر خود ہی آٹومیٹک لیا تھا یہ آٹومیٹک تھا تو اب میں گھر آیا ماما نے بولا اب تم میرے ساتھ آج نہیں سو گئے میں نے کہا مزاق کری ہوں گی چلے تھوڑی دیر کا غصہ انہوں نے باہر نکال دی میں نے پھر اٹھا کر رکھتی اس رات تھا فوٹبول کا مائچ بارہ بجے اگلے دن چھوٹی میں نے کہا دیکھ کے سو جا اب رات کو مجھے باتھروم آگئے ایک بجے تو میں گیا باہر میرا فون میرا آئی پیڈ میرا سب کچھ میرا پیلو میرا بلینکٹ سب باہر پڑا ہوئے اور دروازہ لوکیا اور اس دن میں نے روزہ بھی رکھنا تھا اور پھر میرا نا فون کا چارج ہے ماما بھول گئی تو میں اندر گیا اب مجھے اگر ان کو لگ جاتا ہے نا کہ سونے آئے مجھے پتا تھا مجھے مار پڑی اسے لئے میں فوراں ان کو اٹھا کے پھلو ماما چارج ہے کدھر ہے چارج ہے کدھر ہے تو پھر جب میں لائٹیں بغیرہ بند کرنے گیا ماما باہر آتی میں نے کہا شکر ہے کوئی ترس آ گیا سیدھا کولڈ فیس میرے ساتھ سامنے سے چل کے گئی پانی پیا واپس کر گیا اب آپ یہ سوچے ہیں اب ماما دانے دالنی نہیں ہوتی نا تو اکران جائرین کلے نہیں نہیں آپ یہ سوچیں کہ بھئی ایک بچہ سبح سات بجے اٹھا ہے ٹھیک ہے سبح سات بجے سے وہ جاڑ رہا ہے وہ رات کو کہہ رہے ہیں میں نے دو بجے مائچ دیکھنا ہے فوٹبال کا اور اب با بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو ٹھیک ہے اب آپ سوچے کہ سات بجے سے جو بچہ جاڑ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا کام ہے نا میں سبح سکول اپنے تائم پہ جاؤں گا سکول تتھائی نہیں ویسے نوملی بھی گئی اور آپ یہ سوچے کہ بھئی میں کیسے سوں کے بچہ باہر دو بجے تک جاگ رہے ہیں میں پھر چکر لگاؤں گی کبھی آؤں گی پوری رات میں بھٹکتی روحوں کی طرح پھٹی ہوں اس کے فوٹبال مائچز کی وجہ سے اور میں اور چاچو ورل کب جب ہو رہا تھا ایک بہت مازے کی گیم تھی ارڈینٹینا نیڈرلنز تو اوپر میرے ٹی وی میں کوئی مسئلہ تھا ہم نیچے جہاں بابا کروں اوپر جاؤ سیدھا جاؤ رائٹ مڑو اندر جا کے لاؤنج میں گروہ میں اب وہ گیم تھی بھی ایسی کہ دو گول پہلے آرڈینٹینا نے مارے پھر نیڈرلنز دے لٹریلی آخری کک سکو ہم لوگ اتنا چیخے کے باہر گارڈ بھی اندر دیکھ رہے ہیں بابا نے مجھے صبح بولا یار تم لوگوں کو کیا ہوا تھا ہم لوگ چیخے بھی بہت مارتے ہیں گول ہو گیا ٹیکل ہو گیا میرا گلہ ہر میچ کے بعد بند ہوتا ہے اسپیشلی اگر سٹی کا میچ ہو جو میری ٹیم ہے اس کو اگر میچ ہو گیا تو میرا گلہ اور اب وہ میچ دیکھیں اس کو دے میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی ساری جرسی بھیلی ہوتے ہیں کمرے میں وہ فوٹبالر چھوٹے 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 لائے میں وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اب تو میں نے ٹیپسٹری بھی لے لیے بڑی بڑی سی پینٹ لے لیا ہے اب یہ لیٹسٹ احلان ہے کہ تے کر لیا ہے پہلاج نے کے انہوں نے فوٹبالر بڑا ہے اور یہ لاسٹ ہے یہ لیٹسٹ ہے میں آپ کو ایڈٹ کر کے میں آپ کو ساری چھوٹے دکھا سکتیوں بلکل کہ کس میں یہ بننا اس میں یہ بڑھا ہے ایک میں سر عام تھا پھر میوزک گری ہو گیا تھا اب میوزک کے لیے بھی سار کو خود ہی خود ہی آف کر دیتا ہے اب رمضان شروع ہوا ہے میں نے سر کو کہا کہ فیس وقرہ سر لے گئے اور کہ رمضان میں تو کاری صاحب آئیں گے میں روزے رکھوں گا میوزک کے لیے اور میں نے رکھ رہے بھی ہیں اگلا سوال باہر لے کے جانے کے لیے کسی ریسٹرانٹ یا کہیں بھی کون ہر وقت تیار رہتا ہے بیٹا تُونا اور تُنے اپنی اممہ کو ویمپ پرانا ہے اممہ کو ہیرو میں سب چاہتے ہو میری دھوست ہے تمہاری اممہ سب چاہتے ہو لیکن میں ہر پہلی ہم ہوتے ہیں فوڈیز بھی ہے ایک پھر ہم ہر سیٹرڈے اور سنڈے ہی ہمارا ڈیسائیڈ ہے کہ ہم نے بیٹا فاست جو ہے وہ جا کے کہیں نئی جگہ ایک سپلور کرنا ہوتی ہے چاہے وہ چاہے وہ انگلیش برک فاست ہے چاہے وہ نانس چینے نہیں نہیں میری کھو باپ بیٹا ہے مجھے نہ لے کے جائے کیونکہ میں اسے بھی کہوں گے اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اممہ یہ کہیں گی کہ شرٹ بدل لو کپڑے ساو پہن لو جب میں بابا کے ساتھ جاتا ہوں اگر سردیوں جاکٹ پہنی بال پر ٹوپی لی چلا گیا گرمی ہوئی تو بھائی میں نے مودھ ہویا برش کیا بس چلا گیا مممہ ہوں گی نہیں پہلے آپ جوتے بدلو نہاؤ آپ کپڑے چینج کرو اچھے والے صحیح والے جوتے میں نے مسلے پر پہن کے ویسے چلا جاتا ہوں پہنے کپڑوں کے لیے لیے جیسے آپ کو خود شاپنگ کرنی ہے اب چوک ہے لیکن کس کی چوئس آپ کو زیادہ اچھی لگتے ہیں امی کی کہ اببو کی کون بابا اوویسی یہاں میرے کپڑے نہیں لیتے تو جب اگر باہر جائیں گے تو کینڈا سے اچھی جاکر لیں گے اس طرح کا کچھ تو اوویسی بچپن سے مجھے اچھے کپڑے لگ رہے ہیں میں نہیں پہنتا وہ تو بچپن میں بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کپڑے مجھے اچھے ملے ہاں تو پھر ممہ کیونکہ شروع سے ہی میرے لے شاپنگ کرتے ہیں اچھے نہیں یہاں پہ بھی یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا ہے ابھی تک آنٹی رے کے آتی ہے میں جاتی ہوں تو میرا میں سائز چھوٹا لے آتی ہوں اس کو ساتھ لے کے بھی جاؤں تو بھی میں سائز چھوٹا لے آتی ہوں آپ کو پتا ہوتا ہے میں ہلا کہ اور ریسنٹ لی بھی میں اور آنٹی جب اس کے ساتھ کپڑے لینے گئے ہیں تو لائک ہم لوگوں کے ساتھ اس نے اتنے گندے کپڑے چوز کرنا شروع کیے یہ اس ٹیم کا کپڑا ہے شکاگو بولز کا میں نے لیا یلو کرر کیا ایڈیڈاس کی کپڑے بھی پہنائی ہے بھائی بچوں کو پتہ نہیں کونسی کپڑے ہے آنٹی نے مجھے کہا ایک طرف ہو جائے اس کو پنی شاپنگ کرنے دو اس عمر میں بچوں کو اپنی چوائز پہننی ہے ہے گاڑا ہے بہتا ہے کہ بہتا ہے گاڑا ہے کیا انتی سے کپڑے لیتی ہے میٹے کپڑے لیتی ہے ٹائٹ سواللی گٹا ہے اور وہ پہنیا اس کو وہ ہے جو کی مرضی ہے م اللہ سپر موڈل ہے ابھی تک آنٹی اس کے کپڑے لیتی ہے انہیں لینے ہو لیکن سائز کے ماملے میں منور ہے میری ایکیوریسی ہے ٹھیک ہے کہ میں باہر سے جب بھی جاتا ہوں پہلی ٹائم کچھ لانا ہوتا ہے اس کے لئے تو میں جو چیز لے کے آتا ہوں وہ وہ ہماری ایکوئیسی جو اببہ کی ہوتی ہے مائے تو کہتی نا اگلے سال بھی آجائے توڑی سی بڑی باز ہو جائے وہ انہیں فٹ کپڑے لاتے ہیں کہ وہ اگلے سیزن میں تو آتے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے اچھا کس کی جو میمری ہے یاداشت کس کی وی کے دونوں میں سے زیادہ ماما لٹرلی چابی ادھر رکھیں گے اگلے منٹ ہائے میری چابی پورا گھائر مطلب چابی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ماما چابی اسپیشلی چابی باقی چیزیں ان کو اچھی عادت چابیاں وہ بھول جاتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ان کی اور چیزیں گم ہو جاتی ہیں اس طرح علماری میں فون رکھو گا وہ چابی علماری کی گم ہو گی کپڑے چاہیوں گے وہ علماری میں بند ہے چابیوں کی وجہ پھر آپ کا پتہ یہ نا کیا ہے کہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں ادھر ادھر مسئلہ مسائل دس ہزار جب آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں بہت چیزیں ہر چیز لک پر رکھنی پڑتی ہے اور چابی ہو جاتی ہے وہ بنائے لے چابی نہیں 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 لیکن اس کے لئے میں نے ایک حال نکالا تھا کہ میں نے ایک ڈائری لکھی تھی کہ میں یہاں پر چیز لئے تو وہ ڈائری گم ہونا شروع گئی اب میں فون پر نوٹس پر رکھتی ہے تو سم ڈائنگز وہ نوٹس ریلیٹ ہو جاتی ہے اور فون بھی کبھی کبھار گم ہو جاتی ہے اور فون کبھی کبھار میری میموری کا شروع سے ہی مسئلہ ہے اور رات میں کی زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں شو میں آتے پہ بھی گھبرا رہی گئی میں نے آکے چائے پی لی اس لئے وہ کافی جنگی لگتی ہے بلکہ کافی کا میں نے کہا تھا دے دیں اس سے پہلے ہاں میں اس سے پہلے کہ اور ریادہ جب ہم نے دبائی گئے ہم سارے فرنڈز وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے اور میں چونکہ شروع سے جاب میری ایسی تھی کہ میں بہت جلدی اٹھتی تھی سو بھی جلدی جاتی تھی تو دس گنا بجے کے بعد میں عجیب و غریب باتیں یہاں وہاں کے اقرار یاد ہے وہ اقرار کو ایک دو دفعہ تو بڑھا ہوا کہ یہ کس قسم کی بات کر رہی ہے اچانکہ یہ بالکل ایک الگ پرسنیلیٹی بن جاتی ہے کس چلیت مجھے تھی کس چلیت مجھے تھی مجھے کھوڑ پہ بھی بھی عجیب ہوتے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑے ابھی تمہیں کوشش کر رہی جلدی سے کافی دے دا اور اس بات کا میرے گھر میں سب کو پتا ہے میری جو سانس ہیں وہ آنٹی بھی مجھے گیں گے تو جا کے سو جا اوٹ میں مانتی ہوگی تو جا کے سو جا کوئی بات فرنڈ تو پر رکھتے کھوڑی تو نہیں کبھی لگی ہوگی بہت تھی مجھے ہوتے ہیں. ہے کہ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں تو میں اتنا سٹریٹ جاتی ہوں تو ایک اقرار کہ اس ٹائم جو ہے وہ بدل جاتے ہیں میں ایسے بدلوں نہیں کوئی پورے دن کا اچھے یہ سب لوگ بیٹھے بھی ان کے دوست وغیرہ بیٹھے بھی ہوں گے نا تو میں آؤں گی آکے فریج سپنی چیز دوں گی واپس سر جاؤں گی وہ لوگ سمٹائنز رانہ تو بھابی نے دیکھا ہی نہیں ہمیں واقعی میں نہیں دیکھتی کچھ سوئی بھی ہوتی میں ہر ہر میں واپ دونٹس مغوا کے رکھی ہو گے فریج میں چلے صبح کھا لوں گا کیک میں ممبس سے پوچھتے ہیں 걸�球 کس نے کھائیں وہ راگ oluşن میں نے تو نہیں کھا Churchill Cruz اب اس لئے میں یہ بھی نہیں کہہ ستا wha� نے اپنہ ہایا گر ہوں نے کھائنٹا ہاں قہنٹ کرتے ہیں تو کھائے کچھ نہیں ہو تو پھر میں نیچے جا کے پوچھتا Askram formation Gun کہ چا騙 آپ نے کھائیں lorem دیکھائیں اب ویسہ تم نے کھائیں 1989 مولون اگر سو کرودا ہے اس نے اگر میں بتو تھے شاہاں آتِ حاصل وقت مورد قبض abord اسسنا کچھ کر لیں گے اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے اچھا بھئی یہاں جو ہے نا کچھ ایسے قصے ہیں جو ہم نے اینی سے پہلے پوچھ لیں ٹھیک ہے آپ ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کچھ تصویروں کو دیکھ کر یاد کریں کہ کیا قصہ ہے اچھا تو اب اگر آپ کو جس ان تصویروں کو دیکھ کر آچھا تصویر ہم نے ایسی لگائی ہوئے اچھا اوکے قصے الگ الگ ہیں اوکے آپ بتائیں مجھے کہ کونسی تصویر ہٹانی کیونکہ تصویروں کے پیچھے جو چیز ہے پیچھے کسے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ سارے تو تین تشانے کے لگے میں ایکٹیویٹی بتائیتی تو سیکنڈ یہ پہلاج اور اینی کی جو ہے پہلاج اور اینی کی چھیکے دیکھتے ہیں بھئی یہ کیا کہانی ہے پہلاج آغا خان ایمرجنسی کیا قصہ ہے اس کا اوکے قصہ تو جو مجھے یاد پڑتا وہ یہ کہ پہلاج جب بیمار ہوتا تھا ایک آتھ بات تو ہمیں پڑا جب اس کو پہلی بات جب وہ کینولا لگا تو اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحیح دے تو جب یہ روتا تھا تو اس کے پھر میں نات سناتا تھا اپنی خوبصورت خوبصورت خوبصوری سے بہت چھوٹا تھا یہ بہت چھوٹا تھا تو یہ خاموش ہو جاتا تھا نات سے اور جیسی میں جوزہ پھر رونا شروع کر دیتا تھا تو پھر میں سارے رات سے نات سناتا تھا یہ قصہ تھا کہ وہ امرجنسی میں جو ہے ناتیں اقرار پڑھ رہے تھے تو پہراج تب تک خاموش ہوتا تھا جیسے اقرار خاموش ہوتے تھے یہ رونا شروع ہو جاتا وہ پوری رات ہی ناتیں پڑھتے ہوئے گزریا کیا بات ہے اب چوز کریں یہ تو سائی سنا دیا آپ نے اچھی آداشت ہے یہ والی کیا والی نیچے والی اوکے دونمیہ بی بی کی بڑی پیاری پچھر ہے کیا ویکس یہ ویکس تھا میرے پاس چیٹ موجود اس کی اب ہی تک تو نہیں ہے ویکس 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 والی بھی روتے ہوگے کیا کر دیا ہمارے چاہتا ہماری ٹیم کو امریکہ پیجے جی ایم پی اچھا میں نے پھر انگلیش میں بھی لکھ کے بھیجا کہ یہ ویکس ہے ویکس 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 ان کو نہیں پاتا ہوگا جنہوں نے اب وہ گھومنے جائیں گے میں چھٹی پہ جاؤں گی تو پتا رہے ٹھیک 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 ویگس میں اتنی ساری ممریز ہیں کوئی ایک بتا دیں ہماری ممری ہے کہ سب سے زیادہ جو آپ کی پیلاج کی ہے ہاں ٹھیک 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 � ہے ایسا ہی نہیں۔ نہیں 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 وہ کٹنگی ہے۔ جب ہم شکل کر کریا۔ لیکن ہم کافی کے لئے۔ ان کو دور 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 ایک فاسلہ تھا جہاں ہم دلجاجر میں رکھے وقتے۔ 40 min کار راستہ تھے کہ لوگا ایک دفعہ سبح جاتے تھے پھر رات کو پہلی دفعہ ہم گئے میں نے کہا میں آجتہ ہی چلا ہوں گا رسکی ہوگا میں میں کریس 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 کریں میں نے دیکھا سب تیز چلا رہے ہیں میں نے کبھی یہاں گا ہوں گا ملو ملو میں فل فول مولا ریس ون ویلو دریور بن گیا تھا وہ ہم بھی دو مرکس ہم برکس شانے ساہور welcome welcome back آپ دیکھ رہے ہیں شانے ساہور اتنی دیکھا نا آپ نے انرڈی کی تھی آج کے شو میں میں نے دیکھا کہ جتنی انرڈی وہ تاہر ماں باپ سے بچہ پک کرتا ہے لہور جا کے بھی بٹا آپ کراچی آئی ٹی ہو ہیرہ ہیرہ ہم لوہار والی فیل دیتے ہیں کھانے پینے کی باتیں ہم کچھن میں چلتے ہیں ہیرہ اقرار کا آنا جانا ہوتے ہیں کچھن میں کچھن میں کچھن کبھی نہیں کچھن میں چلتے ہیں سامیہ سے ملواتے ہیں اچھا میتھا بن گیا اور بس اس کا کہہ جو حلی موند شاہ ساں ہم نے نام رکھا ہے نیتا نہیں کچھ رکھے ہیں میں نے کہا کچھ ایسا کرو بچوں کو پتا نہ چلتے ہیں یہ ناخرہ کرتا ہے کھانے پینے میں ہاں جی اب ہوں ناشرک پہلے تو کدو ٹنڈے سب کھاتا تھا اس کا صرف چکن تک محدود ہو گیا یہ پتا کیوں نہیں جلا چکن تک ملو میں خالی ویشٹیبلز مجھے بسکتا ہے ایک مزے کی اس کی بات آپ کو پھروت ایک وقت تک یہ متن بیف اور جتنا کچھ گوشت تھا سب کو یہ چکن ہی کہتا رہتا تھا متن پروب اناس دکتا ہے چکن کہاں ہے اس کو ہر میٹ چھو ہے وہ چکن ہی کہاں میں آپ کے ساتھ لوں گی ہر بچے یہ ہی کٹھا ہے اس کو لگتے چکن شاید ایزی الفاظ ہے اس کو جان چھوڑا کے چکن ہے پہلا جو کھانے ہم باہر کھاتے ہیں وہ جسنا ہم ٹرکی ورکی کہے تو وہاں نسرت پہ یا باقی جو براہ جو میٹ ہم کھاتے یہ نا بہت ہی انکوکڈ میڈیم اور آپ سوچیں کہ یہ لوگ کھا رہے مہنگے سے مہنگا اور میں کھا رہی ہوتا ہوں پیاز آلو آپ کو گوشت ہی اچھا لگتا ہے ایک تو بلکل رو ہوتا ہے ایک میڈیم ہوتا ہے جب تک ٹرائیں نہ کریں آپ کو بتا ہے یہ جو سٹیکس بنتے ہیں یہ ایک ایک دو دو مہینے سے مینیریشن کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ اس کے جو فلیورز ہوتے ہیں وہ رج بس جائیں اس میٹ پھر خیر وہ تو ہم بات یہ بات نہیں کر سکتے گائوں کو کیا پھلاتے ہیں آپ ٹرائیں آپ ٹرائیں آپ ٹا کیوں پھر کیا پھر اپتے ہیں سو تم آلوی کی بات کرو جیپنیس گائے خاص ایگیو یہ سراتھ آپ ٹرائیں آپ نے کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں ہالی موئیجیا اس طرح کی بھی بول سکے تاکہ بچے کو لگے اممہ نے کوئی فرنچ دش بنائی ہے کیا اس میں تم نے کیا کیسے بنایا اس کے اندر سب سے پہرے تو میں نے چکن کا کیما لیا ہے اور اس کے اندر بہت ہی مائل فلیور اس کے اندر لال مش پاورڈر کے اندر بچے بلکل نہ کھا سکے بڑوں کو بھی اچھا لگے حلکا سب بلیک پیپ پر سالت اور ادھک لیسن کا پیس اس سے اچھی طرح چکن کو بھونا فلیور آیا جب تیل چھوڑ دیا پھر ہم نے اس پر ساری دالیں شامل کی ہیں اس کے اندر ہم نے مون کی دال ماش کی دال چنی کی دال چاول گے ہوں اور جو یہ سب اس میں شامل کیا ہے دلیا شامل کیا اس کے بعد بوائل کر کے رکھا رکھا تم نے مجھے کہا تھا فروٹس بھی شامل کیا جب یہ میش جب ہم کرنے لگے تب میں نے اس وقت اس میں پپیتا ایٹ کیا اور انار کا جوس اس میں ایٹ کیا جو یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پپیتا والا کلر ہے انار کا جوس بھی ہم پہلی بات کرنے لگے بچے بڑے بھی پپیتا شاک نہیں کھانے لگے کہ وہ بہت فائدے مند ہو بلکل تو اب یہ جب فروٹس میں دلیا ہیں تو یہ اتنا ہائیلی لٹریٹیڈ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو اگر ایک بول چوٹا بھی بچے کو دیں تو وہ بہت مطلب انکو پسند بھی آئے گا اور جو بھی انگریڈینٹ آپ دینا چاہتے ہیں ان کے جسم میں لگے تو وہ سہیت کی باتا ہے یہ میچائی آپ چک بھی سکتے ہیں۔ اس کے اندر مالپورا ٹائپ گھر吗 anyways میں چک سکتے ہیں تاک سڈکوا بہتا ہے منہ چکสکتے ہیں میں ہوں سکتا ہے میچے دے میں assist آریش پیریتا ہے بتاتے بھی جاؤ اس کے اندر میں نے مہدے کی درز میں لی ہے میں مہدے کی درز میں لی ہے اور مہدے کی درز میں نے نہیں.. نہیں ہم کھا رہے ہم ہمیں وہ میٹھا چاہی ہے میں چک لوں گے یہ آپ نے اس میں میدا لینا ہے مہدے کے اندر کی نمط موسیقی 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 ہمارے زمانے والے ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے صاف اب جواب دے لیتے ہیں سوری آپ کی ڈومینی نہیں ہے وہ کہتا بھی ہے کہ میں تو یہاں شادی کرنی ہی نہیں ہے گوری میم لائیں گے گوری میم کے لیے کھانا تو خود کھانا شروع کر دے نا وہ تو آکے نہیں کھلائے گی اممہ کی طرح اچھا نہیں آپ کون کھانا کھلاتا یہ اچھا اب مطلب جس طرح چاول ہیں پلاو ہے بریانی ہے کیا کہتے ہیں برگرز پیزا جو شوربی والی چیز آپ کو بتایا تھا میں بہت ڈی ہوں میرے ہاتھ پہ لگتی ہے آدھے سے زیادہ ٹائم اس پہ ویسٹ کر دیتا تو وہ ممہ کیلا دے میں گھاس آتا ہوں لیکن مزا نہیں آتا کیونکہ آپ موبائل پہ لگے ہوتے ہوں گے یا آئی پیڈ پہ کھانا 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 جو کھانے کی ہی چل رہی ہے شرمیں گھانہ چاہے اس کو شاک ہے ایک وہ اگزامپل کیا تھا جب ہم گولڈن پیزا گولڈن پیزا نہیں جب ہم لوگ ٹیکسی میں تھے کیلیفورنیا میں صاحب خورین تھے پہلا ساب نے انٹریکشن شروع کر دیا جہاں بھی جاتے ہیں سب سے فوراں لوگ آ کے جہاز کے اندر اگر ان کی سیٹ الگ ہے یا ہوتیل میں جہاں رکھتے ہیں. ہر بندہ ایک بار آکے کہتا ہے کہ وہ بچہ آپ نے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ ہم اتنے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہر کسی ہو جاتا ہے۔ اور ان کی سب 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 سکے۔ تو وہ صاحب کورین تھے اور انہوں نے اپنے کوبی بیف کے بارے میں کچھ بات چکے۔ یہاں بہت ایساں تک ریسٹران تک ہے۔ یہاں پر کورین بیف ملتے سب سے اچھا تو آپ کو سکے۔ پہلاج صاحب نے پورا اس کا پیش دی کھول دی میں نے کہا کہ وہاں ہنبو ملے گا میں نے ایک دیکھا تھا ہنبوز کٹ جو کہ بہت رہر ہے وہ سف کوریا میں ملتے ہیں اور وہ ملتے ہیں اور وہ ملتے ہیں کہ اس کو کیسے بتا ہے کھانے کی محبت اور کوریان کو بھی اس کے بارے میں پتا ہوتا کاریان سے جن کو نہیں پتا ہوتا بہت اس ویرے بلاج کو پتا ہوگا کیونکہ اس کے سکول میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے کیا کونسا کھانا کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں اچھا تو آپ کو نولیج گین کرنے کا شوق ہے ٹرابلنگ اور ان سب چیزوں کا کیا کیا شوق ہے آپ کے جیسے پڑھائی نہیں اچھی لگتی لیکن جنرل نولیج سیکھ مدب ساری جب میرے دوست آتے ہیں تو میں ہمیشہ بہت ہی پرائیڈ کے ساتھ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ فوٹوال سے متعلق کوئی بھی سوال کر لیں کوئی بھی سوال مطلب کوئی بھی سوال تو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ اس کو بتا ہوتا ہے کس کھلاڑی کی کتنی ورث ہے کتنے ملین ڈالر میں بکا کہاں سے کتنے ملین ڈالر میں آیا تھا کس کلپ کی ورث کتنی ہے کس کا اونر کیا ہے کون کہاں پہ تھا اٹلی کی جو ٹیم ہے اس کی ورلڈ کپ پہ فارمیشن کیا تھی کون فارورٹ کھیل رہا تھا کون گول کی پر تھا جمانی سوال میڈیا بیشک دیکھ لیں میرا اسٹرگرام یوٹیوب اس پہ پندرہ میں سے جو دس پوست یا شورٹس ہیں وہ فوٹبال رلیٹڈ ہیں ہر جگہ تو میرے اردگرد فوٹبال ہے تو اب بیسی مجھ اس کے بارے میں ہر چیز سکتا ہے سو یہ نیا شاک ہے رہلاچ کا جو اس انٹیو سے مجھے پتا چلا ہے پاشن باقی سب چیزیں چینج ہوکے اس وقت اس وقت من فریفر پا اگلے شاہنے ساہر پہ دیکھتے ہیں یہ فیشن ہوگا یہ تو اب تین سال ہوگے یہ چینج نہیں ہوگا یہ چینج نہیں ہوگا سو دوست بھی فوٹبال دیکھ کے ہی بناتے ہو کہ کون کتنا اچھا ہے فوٹبال میں نہیں مطلب دو تین دوست ہے جو فوٹبال زیادہ کھیلتے نہیں دیکھتے ساری ہی ہو دو تین دوست جو کہ اچھا نہیں کھیلتے ان میں سے ایک دیکھ بھی رہا ہے لیکن پہلاچ کے روٹنے کا کیا رہا ہے مطلب ہوتا ہے بچے روٹ جاتے ہیں یا تو روتے ہیں یا بات نہیں کرتے ہیں یا چھو پجاتے ہیں ان کا کیا طریقہ کا رہا ہے یہ روٹتے ہیں مجھے تو آجتا ہے اس کا روٹنے نہیں یہ یاد ہاں ہم ہی روٹتے ہیں ہاں یہ نراز ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی بات نراز ہوتا ہے وہ نا جب بات نام آنی چاہے رو کے پیروں میں لیٹ کے ماما معافیان یہ وہ بابا کر کے ایک بات من ما لیٹا ہے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی زندگی کے ہر شیڈز مارش اللہ مارش اللہ میں نے تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کی سٹرگل بھی دیکھی ہے ہم سندگیتے ہیں ہاں ایک ایوڈینس اگوڈے ایک تشمدید گوا اینی شاہد اینی شاہد so thank you so much اپنا ٹائم بہت شکریہ کہ ہم اتنی دور چلے گے پھر بھی ہمیں ہمیں باہر بھولاتی ہیں ہمیں شاہد ہی آسنیت کہ ہم لوگ ہر دفع نہیں آسکتے لیکن وہ محببت رہتی ہے کچھ لوگوں سے ایسی ہوتی کہ محببت برقرار رہتی ہے اچھا تائم ہمارا ساتھ گزر ہے الحمدللہ so best of luck انشاءاللہ اور ماما کی بات مانا کہ نویڈو نکلے گا صحیح ہے نا صحیح نا صحیح نا صحیح نا صحیح نا سوپس اتر کے نیچے سمین پہ اور سمین سے سمین سے پانچ سیکنڈ بعد میں نے بابا کو کال کی کہ یہ ہوا کیا ہے یہ آئندہ کنتیسٹنٹ اس طرح کے چلو بھئی انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے کہ آپ کا ڈریم سچے ہو آمین سم آمین اور اس کے لیے محنت تو ظاہر ہے آپ کے بلڈ میں ہے اممہ سے اببہ سے سب سے ملی ہے ڈاڈی سے انشاءاللہ تو جی یہ تھا آج کا شانے سہور اور اگر آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا ہائے 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 اسی کی فرمائش تو کی تھی میں نے اور میس ہو گیا تو صبح مورننگ شو کے ٹائم یہ شو رپیٹ ہوگا دیکھنا مت بھولیے گا شانے سہور خدا فیس